نمسکار انڈیو نیوز دیکھ رہا پر میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو میں شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ خانپور سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ڈی ایم کے آدیشوں کی اوٹ رہی ہیں دھجیاں رات آج بچے کے بعد بھی زڑکوں پر سچی ہے بازار ڈی ایم کے آدیش کے باوجود چوکی کے باہر لگی بازار بکاز تین چوکی وگل میں سچی ہے بازار خمشنر کے آدیشوں کی بھی دھچیاں اڑواتے چوکی انچارج یہ بڑی خبر رہم جانکاری ہے پی ٹی وی سکرن پر ڈی ایم کے آدیش کی دھچیاں اڑاتی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سلال آپ کو یہ جانکاری دے کہ کانپور سے بڑی خبر تامنے آ رہی ہے جہاں پر ڈی ایم کے آدیشوں کی اوٹ رہی ہے دھچیاں تھانے کے سامنے بازار سجے ہیں رات آٹھ بچے کے بعد بھی سڑکوں پر سجی ہیں بازار ڈی ایم کے آدیش کے باوجود چوکی کے باہر لگی ہے بازار یہ بڑی خبر رہم جانکاری ہے آپ کی ٹی وی سکرن پر اور اب یہ تصویر ہے آپ کے سامنے تمام جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سیہوں کی سورج جڑے ہوئے ہیں سورج ایک بڑی لاپرواہی جو لغتار قیم مہینوں سے دیکھی جا رہی ہے لیکن جب اس پر سخت ایکشن کے بات آتی ہے تو کہنے کا اس تھانی ہے پرشاسن کافی مستدی سے کارے کرتا ہے لیکن قانپور کے تصویریں اپنے آپ میں حیران کرنے والی ہیں بلکل سچین آپ کو بتا دے دیکھیں جس طریقے سے یوپی کا مکمنتری لگاتا چنٹی ہے کرونا کو لے کر کے انہوں نے آدیشید بھی کیا ہے کہ کسی پرکار جلہ پرواہی نہیں بڑھتی جائے جلہ پرشاسن جس پر لگاتا آدیشید کر رہا ہے لیکن جو چھتری اس طرح پر جو تصویریں نکل کر کے سامنے آئی ہیں وہ بڑی بھائیوہ ہیں کیونکہ آٹھ بجے کے بعد اگر بجار سج رہی ہے تو اس میں سب سے بڑی چنتہ کرنے کی بات دیئے اگر کسی ٹائم پر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جمعہ دار کون ہوگا آپ کو دکھاتے ہیں جو تصویریں نکل کر کے سامنے آئی ہیں وہ چوکی سے مہد دس قدم کی دوری پر آئے ہیں وہاں پر چوکی انچارج نہ ہی پولیس پر شاشن کسی پرکار کی روگ لگا رہا ہے نہ ہی چوکی انچارج روگ لگا رہا ہے حالانکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جلیہ پر سازن لگا دار سکتا ہے لیکن جو چھتری ایکٹر پر پولیس پر شاشن ہے یا جو چھتری سر پر عدکاری ہوتے ہیں ان کی لاپروائی کی وجہ سے اس طریقے سے کیس لگا دار جلیہ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بلکل ایسے میں دیکھیں اگر ہم بات کریں تو ڈی ایم کی طرف سے یادش دی گئے تھے کہ لاپروائی بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن تھانا انچارج کی طرف سے بڑی لاپروائی ہوئی ہے تو کیا کاروائی ہوگی یا صرف خانہ پورتی ہوگی سیچنگ جو ویڈیو نکل کر سامنے آئے ہیں وہ بیتی رات آٹھ بجے کے بات کے ہیں حالانکہ ابھی اس پر کیلہ پر شاشن سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ابھی بات نہیں ہو پائی ہے تو کاروائی کی بات اگر نکل کر سامنے آئے گی جرور کاروائی ہوگی کیونکہ لاپروائی اتنی بڑی ہے جیڑا پر شاشن لگاتار کہہ رہا ہے کہ رات آٹھ بجے سے لیکن سوہ ساتھ بے تک نائے کسو لگا رہا ہے گا اس کے بہتر اگر یہ تصویریں نکل رہے ہیں تو اپنے اپنے سوالیاں نسان کھڑا کرتی ہیں حالانکہ کاروائی کی اگر بات کریں جیڑا پر شاشن سے اس بارے میں بات کی جائے گی وہ تک کاروائی بھی کی جائے ٹھیک ہے بلکل بہت بہت شکریہ آپ کے تمام جانکاری کے لیے سورج لگتار نظر آپ بنایا رہے ہیں تمام اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گی